کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے سید سجاد سے کہا تھا کتابوں میں بہت جو تھے یہ واقعہ کہ فردند رسول بڑی بلتی ہی اس سے بڑا گناہ تو بھوئی نہیں سکتا آپ کو یہ ایسا طریقہ بتا کے میری مفرد ہوئے سیچویشن وہی ہے نہ یزید ابلیس سے کم ہے نہ ابلیس سے کم ہے پھر ایسا ہے ایسا ہے یا نہیں سیچویشن وہی ہے اب اگر امام کہتے ہیں کہ میں نہیں بتا رہا تو یہ منصب امام کے خلاف ہے لیکن اب اس کو کیا کرو گے کہ امام نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا لیکن جزید کو امام کے خلاف پڑھنے کی توفیق نہیں اس لئے روک لیا امامت نے اپنا کام کر دیا اس لئے روک لیا یہی تو ہوا عجیب و غریب مرحل فکر کہ یا رسول اللہ مجھے بخش بات رحمت اللہ العالمین شافش کرو گی نبی ہے منع نہیں کھر سکتا دیکھا ایبلیز کو بھار سے اور کہا کہاں تو بخشا جائے گا لیکن ایک شرف سے جا اور آدم کی قبر کو سجدہ کر لے جا اور آدم کی قبر کو سجدہ کر لے میں زمانت دیتا ہوں کہ تو بخشا جائے گا چرچڑا گیا بد میزاج ہو گیا یہ کہتا ہوا چلا کہ جب آدم کو نہیں مانا تو اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا موسیقی موسیقی موسیقی